اسلام علیکم میرے پیارے میورز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے آج پری دیسی کچن میں بہت ہی یمی بہت ہی زبردہ سیرہ سے بننی جا رہی ہے جو اسپیشل ایدل ازہا کے لیے ہے تو یہاں پر پری نے کوفتہ پلاو بنا کر تیار کیا ہے ہاں جی یہ مٹن کوفتہ پلاو بن کر تیار ہوئے اور یہ بنانا بہت آسان ہے بہت ہی جلدی بن کر تیار ہوتا ہے بنا ٹائمز آئے کیا جلدی سے موف کر دیں پری دیسی کچن میں مٹن پلاو بنانے کے لیے میں نے یہاں پر کیمہ لیا ہے تقریباً ہاف کیجی اور اس کے علاوہ میں نے یہاں پر گرین کورینڈر اور گرین چلیز لیا ہے یہاں پر میں نے تندوری مسالہ لیا ہے اور یہاں پر رفلی چاپ انینس لیا ہے تو سب سے پہلے یہاں پر میں کیمہ کو میرینیٹ کر لوں گی اور یہ تمام انگریڈینٹس اس میں شامل کر دوں گی گرین کورینڈر اور گرین چلیز اور یہاں پر انینس اور تندوری مسالہ تو اسے یہاں پر اچھے سے مکس کر لیں گے اور کیمہ کو میرینیٹ ہونے کے لیے تقریباً آدھا گھنٹہ رکھ دیں گے جب تک ہمارا کیمہ میرینیٹ ہوتا ہے تب تک ادھر انگریڈینٹس کی طرف چلتے ہیں تو یہاں پر تمام سپائسز اور اجزہ ہیں تمام انگریڈینٹس کی میجرمنٹ میں ڈسکریپشن باکس میں ڈال دوں گی آپ ڈسکریپشن باکس ضرور چیک کیجئے گا تو یہاں پر میں نے تھک یوگرٹ لیا ہے کورینڈر پاورڈر لیا ہے چلی فلیکس لیا ہے ریڈ چلی پاورڈر لیا ہے یہاں پر زیرہ پاورڈر لیا ہے اور یہاں پر تندوری مسالہ لیا ہے یہاں پر میں نے تین انڈے لیا ہے جنہیں شلو فرائی کر لیا ہے بوائل تھے ہیں یہاں پر تمامٹر لیا ہے اور یہاں پر جنجر گارلک اور یہاں پر انینز اور اس کے علاوہ دارچینی تازپت اور کالی میریچ یہاں پر میں نے نمک لیا ہے اور یہاں پر میں نے ون کیجئی رائس لیا ہے باسمتی پلاو کے لئے باسمتی چاول بہت زبتس ہوتے ہیں یہاں پر میں نے کڑائی چڑھا دیئے اور اس میں آئل شامل کر کے تیز پت دارچینی اور کالی میریچ شامل کر دیئے ان کے تھوڑے بھونتے ہی میں یہاں پر اس میں انینز شامل کر دوں گی جب تک یہاں پر میری انین گولڈن براؤن ہوتی ہے تب تک میں یہاں پر یوگرٹ میں تندوری مسالہ شامل کر دوں گی اور اس کا پیسٹ بنا لیں گی یوگرٹ ہمارا تھکی ہونا چاہیے ورنہ اچھا ریزلٹ نہیں آئے گا یہاں پر ہمارا پیسٹ ریڈی ہو چکا ہے اور دوسرے سائیڈ ہمارے انینز بھی اچھے سے گولڈن براؤن ہو چکے ہیں تو یہاں پر میں جنجر گارلک شامل کر دوں گی اور انہیں منیرا فری چوپ کر لیا تھا اور اس کے بعد میں یہاں پر ٹامٹر شامل کر رہی ہوں اور ٹامٹر کے اچھے بہت سے بھونتے ہی میں یہاں پر باقی سپائسیں شامل کر دوں گی سالٹ ابھی شامل نہیں کروں گی وہ لاسٹ نہیں شامل کروں گی تھوڑا سا ہمیں یہاں پر پانی شامل کروں گی تاکہ مسالہ ہمارا نیچے سے نہ لگے اور اب میں یہاں پر اسے ڈھک دوں گی تاکہ ٹامٹر اچھے سے گل جائے یہاں پر ہمارا کیمہ اچھے سے میرینیٹ ہو چکا ہے اور اب میں یہاں پر اس کے کوفتے بنانے لگے تو کوفتے بنانے کے لیے ہمیں بالکل ہلکے ہاتھوں سے اس کو رول کرنا ہوگا راؤنڈ شیپ دینا ہوگا ورنہ یہ ٹوٹ جائیں گے اور ہاتھوں کو پہلے تھوڑا سا آئل کر لیں تاکہ کیمہ جو ہے وہ ہاتھوں پر نہ چکے دیکھیں اس طرح ایک اور میں آپ کو یہاں پر بنا کر دکھا رہی ہوں بالکل ہلکے ہاتھوں سے اس طرح اللہ حمدللہ دیکھیں کتنا زبردست راؤنڈ شیپ آیا ہے ماشاءاللہ تو تمام کوفتے اسی طرح بنا کر ریڈی کر لیں گے اور اب ہم یہاں چیک کرنے لگیں الحمدللہ بہت پیاری خوشبو آنے لگی ہے اور تمامٹر بھی اچھے سے گل چکے ہیں تو اب میں یہاں پر کوفتے شامل کر رہی ہیں بالکل ہلکے ہاتھوں سے کوفتے شامل کرنے ورنہ ہماری کوفتے ٹوٹ جائیں گے میری نیشن کا آپ کو خاص خیال رکھنا ہے تاکہ میری نیٹ اچھا ہو اور اس سے ٹیسٹ بھی اچھا آئے گا اور اب میں یہاں پر تھوڑی دیر کے لئے ڈھاک دوں گی اور پھر یہاں پر چیک کروں گی تقریباً پندرہ منٹ کے بعد ہی میں نے چیک کیا ہے تو الحمدللہ یہاں پر میرے کوفتے تھوڑے ریڈی ہو گئے ہیں اور یہاں پر میں کڑائی سے پہ لینے شیک کر لوں گی اس کے بعد میں چمچ سے بلکل ہلکے سے میں ان کا سائٹ چینج کروں گی اس طرح تو اب یہاں پر کوفتے میرے اچھے سے پک چکے ہیں اور اب دیکھیں میں یہاں پر چمچ چلا بھی رہی ہوں فاسٹ لیکن پھر بھی میرے کوفتے نہیں ٹوٹے وجہ یہی ہے کہ میں نے پہلے انہیں آرام سے پکنے دیا تاکہ یہ ٹوٹے نہ اور میرے چمچ بھی زیادہ نہیں چلا لیکن اب یہ الحمدللہ اچھے سے کھو چکے ہیں تو اب چمچ چلانے میں کوئی ڈیر نہیں تو کھر یہاں پر میرے کوفتے الحمدللہ اچھے سے ریڈی ہو چکے ہیں اور اب میں یہاں پر جو ہے وہ پیسٹ شامل کر رہی ہیں یوگرٹ اینڈ تندوری مسالے کا تو اسے یہاں پر میں اچھے سے بھون لوں گی اور اچھے سے یہاں پر کوفتوں کو مکس کر لوں گی اس وقت خوشبو تو اتنی زبدس آ رہی ہے کہ کیا ہی کہنے اور اب میں یہاں پر انڈے شامل کر رہی ہوں انڈوں کو بوائل کر کے میں نے شیلو فرائی کر لیا تھا اور اب میں یہاں پر کوفتوں میں شامل کر رہی ہوں میں نے یہاں پر تین انڈے ہی شامل کیا لیکن آپ زیادہ بھی شامل کر سکتے ہیں جتنے آپ کے فیملی میمبر ساں ہوتنے ہیں لیکن ہاں انڈے شامل کرنا لازم ہے اور اس سے بہت اچھا لگتا ہے پلاو اور اب میں نے یہاں پر گرام مسالہ ایٹ کیا ہے اور نمک شامل کیا ہے اب یہاں پر چمچ کو ایک بار اچھے سے چلا لوں گی اور پھر اسے یہاں پر پکنے کے لیے چھوڑ دوں گی تھوڑا سا ہی پانی شامل کروں گی اور اسے یہاں پر ڈھاک دوں گی تقریباً دس منٹ کے لیے الحمدللہ تو دیکھیں آئل بھی اوپر آ چکا ہے اور یہاں پر کوفتے بھی ریڈی ہو چکے ہیں تو یہاں پر میں چیک کرنے لگی ہوں کوفتے الحمدللہ دیکھیں کتنے سوفٹ ریڈی ہوئے ہیں اور اب میں یہاں پر رائس جو ہیں وہ شامل کر رہی ہوں رائس کو میں نے بھگو کر رکھتی ہے تقریباً ڈیڑھ گھنٹے کے لیے اور اب میں یہاں پر رائس شامل کرنے لگی ہوں تو رائس کو جتنا بھگو کر رکھیں گے اتنا ہی اچھا ریڈلٹ آئے گا لیکن زیادہ نہیں بھگونا ورنہ ریڈلٹ بڑا ہی برا آنا ہے خیر اب یہاں پر میں نے پانی بھی شامل کر دیا ہے چاولوں کے حساب سے اور یہاں پر میں پانی کی کوئی بھی میجر میں نہیں دوں گی بکہز ہر گھر کا چاول الگ ہوتا ہے اور پانی بھی اسی حساب سے ڈلتا ہے تو آپ اپنے حساب سے پانی کم زیادہ کر سکتے ہیں آپ کے گھر کا رائس الگ اور میرے گھر کا رائس الگ تو اب یہاں پر رائس جو ہے وہ دم لگنے کے لیے ریڈی ہو چکے ہیں اور دم لگنے سے پہلے میں یہاں پر فوٹ کلر شامل کر رہی ہوں ییلو اینڈ اورنچ تو کلر شامل کرنے سے پلاو میں کلر بہت ہی پیار ہوتا ہے اور پلاو بہت پیارا لگتا ہے تو کلر شامل کرنا ماسٹ ہے اور اس سے تھوڑا دیسی سٹائل بھی آتا ہے تو آپ بھی پلاو بناتے وقت کلر ضرور شامل کریں اس کے بعد میں یہاں پر فرائیڈ آنین شامل کر رہی ہوں اوپر سے اور جو ہے وہ گرین کورینڈر گرین کورینڈر اور اس طرح فرائیڈ آنین شامل کرنے سے ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے اور اب ڈام کے لیے میں یہاں پر لگ دوں گی تقریباً پندرہ منٹ کے لیے الحمدللہ اتنی زبدیس مہکا رہی ہے کہ کیا ہی کہنے الحمدللہ تو یہاں پر میرا مٹن پلاو بن کر بلکل تیار ہو چکا ہے دیکھنے میں یہ کتنا خوبصورت لگ رہا ہے کھانے میں تو اور بھی ٹیسٹ جو گا آپ ایک بار ضرور ٹرائیڈ کیجئے گا اور پری کو بتائیے گا کہ کیسا لگا تو خیر اب میں نے یہاں پر ڈش آؤٹ کر لیا ہے اور اب میں یہاں آپ کو چیک کر کے دکھا رہی ہوں تو یہ بنانا بہت آسان ہے اور بہت ہی جلدی بن کر تیار ہوتا ہے آپ ایک بار ضرور ٹرائی کرنا اید پر تو اسپیشلی ٹرائی کرنا اور پری کو بتانا کہ کیسا لگا تو اگر آج کی سمپل سی اید ریس سے پچھے لگی ہو تو پری کے چینل کو تھمس اپ کریں لائک کریں سبسکرائب کریں اور کامنٹ کریں اور اپنے فیملی ممبر کے ساتھ شیئر کریں اسی کے ساتھ پری کو دیجئے اجازہ دعاوں میں یاد بہت سارا پیار اللہ حافظ موسیقی